بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین تمام ملدین ہی اپنے بچوں کے لئے محنت تو کرتے ہیں لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کی شاید زندگی میں مشکلات شاید زیادہ ہوتی ہیں یا اللہ ان کو زیادہ اضمار ہوتا ہے ہمارے ساتھ ایک بہت ہی باہمت ہمارے ساتھ میاں بھی بھی موجود ہیں جو کہ کٹھے مل کر سوٹر کا سٹال صرف اس لیے لگاتے ہیں کہ ان کی جو دو بچیاں ہیں ان کی اچھی جگہ شادی ہو جائے اور ان کا اچھا جید بن جائے تو ان سے تھوڑا تھا ان کی سٹوڑی کے بارے میں جانتے ہیں السلام علیکم اچھا بتائیں آپ دونوں یہاں پہ آتے ہیں ماشاء اللہ بہت اچھا کام ہے ویسے بھی کہتے ہیں میاں بیوی گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں مل کے کام کرنا چاہیے تو یہاں آپ بھائے نکل کے کام کرتے ہیں اس کی بجو دو بیٹے ہیں ان کے لئے کار رہا ہوں اچھے پڑھائی ہو جائے اچھا ان کا مستقل بان جائے اس لئے ہم دو مہیں ابھی مل جو لکے کار رہے ہیں تو کتنا عرصہ ہوگے آپ دونوں کو یہاں پکٹے کام کرتے ہیں دو سال ہوگے دو سال ہوگے اس سے پہلے آپ اکیلے آتے ہیں آن جی اچھا آپ بتائیں یہاں پہ آپ نے یہاں پہ آنا شروع کیا تو کیسا محول آپ نے یہاں پہ لوگ کیسے تھے اچھے یعنی کہ یہ بوری نظر سے ہی دیکھ لیتا اچھے نظر سے زیادہ دیکھتے ہیں بس اور پھر میاں کے ساتھ کھڑی ہو جاتے ہیں پھر اس ہو جانا کہتے ہیں اتنا دار نہیں لگتا ہوئے اب تب معاشرالہ دو سال ہوگے لگا تاریخ سے کھڑی ہوں اکثر کہتے ہیں عورت ہی عورت کی دشمن ہوتی ہے تو جب عورت باہر کام کرنے نکل دیا تو اکثر عورتیں کہتے ہیں کہ آپ کا مرد کما جو رہا ہے ایسی بھی کچھ عورتوں نے بات کافی دفعہ لوگ کی کہنا ہے میاں کیا کرتا میاں کی نہیں ہے جو آپ کرم کرتے ہیں میاں کے ساتھ ہی کام کر لیتے ہیں کوئی بات نہیں بچیاں دا پھر کرنا تو ہوتا ہے آپ یہاں آگر مطمئن ہیں بس اتنا کوئی پریشانی نہیں ہے میاں کے ساتھ ہی یہاں پر جتنی دیر یہاں پر سٹرول لگا رہتا ہے آپ اپنے شوار کے ساتھ مجود رہتے ہیں ایک ڈیڑھو ایک ڈیڑھو ادھر ہی ہوتے ہیں پانچ وجہ سلات یہ بہت اچھا کام ہے میاں بیوی کو دونوں مل کر کام کرنا کئی لوگوں نے آپ کو بھی کہا ہوگا شاید دوستوں نے یا کوئی شداروں نے کہ آپ کیا اپنی بیوی کو اچھی بات نہیں ہے لیکن جو ہم کام کرتے ہیں لیکن کوئی ایسے مسئلہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ صاحب کے بین بین و بیٹیوں کو سب کوئی زبا حامنے رکھے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو لوگ ایسا سوچتے ہیں کئی لوگ ہوتے ہیں جو اس بات غلط سمجھتے ہیں ان کے لئے آپ کیا پیغام دیں میں یہ کہوں گا صاحب کی بینیں بیٹی ہیں صاحب کو اچھی نظر سے دیکھنا چاہیے بری نظر اور محنت کرتے ہوئے ہچکچارٹ محسوس نہیں کرنی چاہیے چاہے وہ عورت و مرد و محنت کرتے ہیں بیل کو محنت کرنی چاہیے اچھا آپ ان بہنوں کو کیا پیغام دیں گے جو اکثر اسی وجہ سے ڈر کے گھر میں بیٹھ جانے اچھا آپ کی ڈیمانڈ جو ناظرین ہم بیٹھ رہے ہیں ان سے کوئی ڈیمانڈ آپ کرنا چاہیں یا حکومت سے بھائی یہ ہے کہ بارال بچے کا اچھا محسوس پر بانجا یہ ہماری ہے اچھا پڑ جائیں ابھی وہ کس کلاس میں پڑتی ہیں بڑی بیٹی وہ کولہ میں پڑتی ہیں یارمی کلاس پر چھوٹی وہ سکس میں ہے میری ریکویسٹ ہے جو بھی لوگ دیکھ رہے ہیں خدارہ خدارہ جو ہیلپ کرنا چاہتے ہیں سیریز لوگ ہیں وہ رابطہ کیا کریں جو ویسے گپ شپ کے لیے یہ ہمارا نمبر یہاں پر دینے کا ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ ان کی جو مشکلات ہیں اس میں آسانیاں پیدا ہو جائیں ہمارا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے نہ کہ ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کی مشکلات کو مزید بڑھایا جائے تو میری بھی تمام ناظرین سے ریکویسٹ ہے جو دیکھ رہے ہیں کہ جو اصل میں ہیلپ کرنا چاہتے ہیں وہ ان سے رابطہ کیا کریں تاکہ ان کی جو زندگی میں